گجر خان میں جس تعداد میں ماشاءاللہ میری عوام نکلی ہوئی ہے تو میں تو عوام کا بھی پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنی قوم کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ ہم اب ایک جاگی ہوئی قوم دیکھ رہے ہیں باشعور قوم اور یہ جو مارچ ہے قوم سمجھ گئی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو انیس سو سنتالیس میں ہم آزاد ہوئے تھے اب وقت آگیا ہے کہ حقیقی طور پہ آزاد ہوں اور پھر سے میں بتا دوں کہ حقیقی طور پہ ایک قوم کیسے آزاد ہوتی ہے سب سے پہلے اس قوم کے فیصلے اس ملک میں ہوتے ہیں کوئی بیرون ملک کی کوئی طاقت کوئی سوپر پاور وہ اس ملک کے فیصلے نہیں کرتی اپنے ملک کے لوگوں کے الیکٹڈ ڈمائیں دیں ملک کی بہتری کے لیے عوام کے مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں اور پھر میں مثال صرف دیتا ہوں کہ اگر ہمیں روس سے سستا تیل ملتا ہے تو اگر ہندوستان سستا تیل خرید سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے جب آپ سستا تیل خریدتے ہیں تو مہنگائی کام ہو جاتی ہے ملک میں تو صرف اس لیے کہ کوئی نراز نہ ہو جائے ہم اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں مہنگائی کا کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ کوئی ہمارے سے بڑی پاور نراز نہ ہو جائے یہ غلامی ہے آزاد قوم میں اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کرتی ہیں اور دوسری چیز اصل میں انسان آزاد انصاف کرتا ہے انصاف یعنی قانون جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے انصاف دیکھے کیونکہ انصاف جب ملتے ہیں تو لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں حقوق کا مطلب یہ کہ ہر انسان ہر پاکستانی کوئی بھی طاقتوار اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا کوئی یہ جو تھانہ کچیری پٹواری کی سیاست پاکستان میں اس لیے ہے کیونکہ لوگوں کو نہ پٹوار خانے میں انصاف ملتا ہے نہ تھانے میں ملتا ہے نہ کچیریوں میں ملتا ہے تو وہ پھر لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ایم ای نی کو ڈھونڈتے ہیں ایم پی ای کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری مدد کریں ہمیں انصاف دینے کے لیے کسی بھی مغربی جمہوریت کے اندر جدر حقیقی ازادی ہے وہاں کسی کسان کو عوام کے نمائندے کو مزدور کو اس کو کوئی لوگوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا کہ جا کے مجھے جب تک مجھے ایب ایم پی نہیں ملے گا مجھے ایم پی نہیں ملے گا مجھے انصاف نہیں ملے گا کیونکہ وہاں کا جو نظام ہے وہ انصاف دیتا ہے اور اسی لیے میں آپ سب کو کئی دنوں سے بتا رہا ہوں کہ کیوں پاکستانی اتنی مشکلوں ہیں کٹ کے جاتے ہیں ملک سے باہر چکوال میں تو نہیں لیکن گجر خان کے کئی لوگ ہیں جو میں باہر ملا ہوں یورپ میں ہیں برطانیہ میں ہیں وہ کیوں جاتے ہیں باہر اور مشکلوں سے جاتے ہیں کیونکہ ادھر ان کے جو ملک کا نظام ہے وہ کیونکہ وہاں انصاف ہے اور وہاں انسانوں کی حقوق کے تحفظ ہے تو جو لوگ محنت کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کو محنت کا پھل ملے گا یہ نہیں کہ وہاں کوئی پیسے لوگوں کو بانٹ رہا ہے وہاں کا نظام ایسا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا اور جو تیسری چیز کہ جو تجارت کرنے جاتے ہیں مثلاً کچھ سرمایہ کاری کرنے جاتا ہے کوئی بزنس کرنے جاتا ہے ادھر ان کو یہ اعتماد ہے کہ ان کی جو بزنس ہے وہ اس کو چلانے کے لیے وہ رکاوٹیں نہیں آئیں گی رشوتیں نہیں مانگی جائیں گی سرکاری میک میں ان کی زندگی مشکل نہیں کریں گے جب تب کوئی پیسے نہیں دیتے اور اسی لیے وہاں سرمایہ کاری زیادہ ہے وہاں خوشحالی زیادہ ہے وہاں روزگار زیادہ ہے کیونکہ وہاں لوگوں کی حقوق کی حفاظت ہے تو انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی ہوتی ہے سو یہ اب سب سمجھ جائیں کہ یہ جو ہماری حقیقی ازادی کی تحریک ہے اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے لوگوں کو ازاد کرنا انصاف دے کے اور انصاف دے کے خوشحال کرنا روزگار دینا یعنی وہ ملک جہاں سرمایہ کاری شروع ہو جہاں کارخانے لگیں جہاں کسانوں کی مدد ہو اور میں کسانوں کے پر پھر سے آخر میں بات کروں گا لیکن جب تک جب تک ایک ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی جب تک ایک ملک میں طاقتور اور قانون کے لئے ایک قانون نہیں بنتا تب تک لوگ ازاد نہیں ہوں گے اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر پچاس سال سے وہ آدمی جس کو یہ قوم سب سے زیادہ جانتی ہے کسی آدمی کو اس ملک میں پچاس سال سے پاکستانی قوم نہیں جانتی میرے علاوہ کرکٹ کے زمانے سے لوگ مجھے جانتے اور میں سب سے پڑی پارٹی کا سر برا ہوں اگر میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا اور ایف آئی آر اس لیے نہیں کٹوا سکتا کیونکہ وہ طاقتور لوگوں کے خلاف ہے اور میری اپنی حکومت ہے پنجاب میں پولیس پنجاب کی پنجاب حکومت کے نیچے ہے اس کے باوجود وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے تو میں یہ اس لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے تو عام آدمی سے کیا ہوتا ہوگا کیوں یہاں تھانہ اتنی بڑی چیز بن چکا ہے پاکستان میں کیوں پولٹکس کے اندر جب بھی ایم پی اے یا ایم اے آتا ہے تو سب سے پہلے اپنا تھانے دار رکھوانے کی کوشش کرتا ہے کیوں پہلے اپنے پولیس والے رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں کیوں باہر کے ملک میں ایسے نہیں ہوتا کیوں یورپ اور برطانیہ میں ایسے نہیں ہیں کیونکہ وہاں ان کے نظام کے اندر انسان کوئی حقوق کی حفاظت ہے جو قانون اور آئین اس کو حقوق دیتا ہے وہ انصاف کا نظام پروٹیکٹ کرتا ہے اس کی تحفظ کرتا ہے تو ہمارے لوگ اس لئے غلام بنے ہوئے ہیں یہ نظام غلام بنا دیتا ہے لوگوں کو اور اسی لئے لوگ مر مر کے جاتے ہیں یورپ اور آپ کے رشتہ دار کتنے ہوں گے جو کہ محنت کرنے اور محنت کش لوگ آج باہر کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو پیسے بیجتے ہیں وہ پھر سے وہ یہ نہیں کہ لوگ پیسے واہ تقسیم کر رہے ہیں وہ اس لئے کہ ان کا نظام اجازت دیتا ہے لوگوں کو پیسہ بنانے کے لئے بزنس کرنے کے لئے اپنی وہ کام دکانے کریں گے انہیں پتہ ہے دکانے لگائیں گے کارخانے لگائیں گے کہ ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا میک بوز ہے اس لئے وہ خوشحال ہیں سو یہ میں جو دوسری میری آپ کے بات ہے کہ یہاں سرمایہ کاری بھی تب آئے گی ملک اٹھے گا بھی تب جب ہم اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوگی سب سے بڑا ہمارا احساس ہے بیرون ملک پاکستانی اور یہ جو آپ گجر خان میں خاص طور پر گجرات یہ سارا جو بیلٹ ہے اس سے بہت زیادہ لوگ وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جو لوگ ہیں جو وہ پیسے بنا لیتے ہیں جو اپنے کاروبار شروع کر دیتے ہیں ان کا دل ہے پاکستان میں آنے کا لیکن وہ کیوں نہیں آتے کیونکہ میں بیرون ملک پاکستانیوں کو پچھلے چالیس سال سے جانتا ہوں انہوں نے میری مدد کی شوقت حانب بنانے میں کرکٹ کے زبانے سے میں جانتا تھا پھر تحریک انصاف کو یہ پیسے بھیجتے ہیں تو کیوں میں جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں کیونکہ ان کو اعتماد نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پہ ان کو خوف یہ ہے کہ اگر وہ یہاں کاروبار شروع کریں گے تو ہر قسم کی رکافٹیں سامنے کھڑی ہوں گی اور ان کی حفاظت نہیں کرے گا پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے تو اس لیے یہ جو آپ کی ہماری جو تحریک ہے یہ چلتی رہے گی یہ انشاءاللہ الیکشنز بھی اناؤنس ہو جائیں پھر بھی یہ چلتی رہے گی جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی اور جب تک کہ طاقتور اور کمزور ایک طرح قانون ان کو دیکھے گا ایک ہی نظر سے کمزور اور طاقتور کو جب تک نہیں دیکھیں گے یہ ملک ازاد نہیں ہوگا خوشحال نہیں ہوگا آزم سواتی ملکہ سینیٹر صرف اس نے تنقید کر دی ایک ٹویٹ کے اندر بابر سرطار جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جا جا ہے اس نے کہا کہ ایک تنقید کے اوپر ایک ٹویٹ کے اوپر کسی کو آپ غدار نہیں بنا سکتے لیکن جو اس سے ہوا بچوں کے میں پھر سے کہتا ہوں کہ تصور کریں آپ سب تصور کریں کہ آپ کے پوتا اور پوتی ہیں چلے آپ پوتا پوتی نہیں آپ کے بچے بہن ہیں پانچ آٹھ ناؤ سال کے بچے ہیں آپ تصور کریں کہ اس کے سامنے رات کے تین بجے لوگ گھستے ہیں آپ کے گھر میں ہیں کوئی وارنٹی ہوتی اور بچوں کے سامنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو لے کے جاتے ہیں اور حوالے کرتے ہیں ایک اور ایجنسی کے جو نام لیا ہوئے آزم سواتی نے کہ وہ کون ہیں فہیم اور فیصل ان کی ایجنسی کے ان کو حوالے کر دیتے ہیں اور وہ پھر ننگا کر کے اس پہ تشدد کرتے ہیں ایک بہتبر آدمی باہر سے پیسہ بناتا ہے محنت کش آدمی جو باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آتا ہے ملکہ سینیٹر ہوتا ہے اگر اس سے یہ کر سکتے ہیں پھر آپ سب سوچ لیں کہ آپ سب سے یہ ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے کیونکہ جب ایک قوم حق اور سچ کے لیے ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے جو ہمارا دین ہمیں حکم کرتا ہے کہ ظلم اور نائنصافی کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے اللہ نے اس کو ایک عبادت کا درجہ دے دیا ہے کہ جب آپ رائے حق کے لیے اور عصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے اور اس میں اگر انسان اپنی جان کھوتا ہے تو وہ شہید کرائے جاتا ہے جس طرح ارشد شریف شہید اس نے رائے حق پہ کھڑے ہو کے دھمکیوں کے باوجود وہ کھڑا رہا اس کے اوپر ملک سے بھی باہر جانا پڑا لیکن وہ ہٹا نہیں ہے حق اور سچ سے اپنی جان دینی پڑ گئی جان کی قربانی دی اس نے لیکن وہ ہٹا نہیں تو ہم سب ہماری قوم کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اب ڈیمانڈ کریں کہ ان لوگوں کو انصاف ملے ایک پاکستان کا نمبر ون انویسٹیگیٹف صحافی جس کی ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی اس سے یہ ہوا ہے ملک کے سینیٹر سے ہوا ہے پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر سے یہ ہوا ہے ہمیں اگر انصاف نہیں ملے گا تو باقی کس کو ملے گا اس ملک میں انصاف تو لہٰذا یہ مارچ جو ہے یہ ایک ہم اس کو عبادت سمجھ کے کریں یہ جہاد ہے میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں مجھے یہ جس طرح انشاءاللہ میں ٹھیک ہوں گا اور کل میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ میں پنڈی کب آوں گا اور کس دن میں چاہتا ہوں سارے پاکستان سے لوگ پنڈی آئیں اور اس میں اس شرکت کریں ہماری حقیقی ازادی کی مارچ میں ساری قوم کو پتہ چلے کہ یہ پاکستانی قوم جاگی ہوئی ہے یہ ظلم اب یہ نہیں برداشت کرے گی کہ جو طاقتوار ہو وہ جو مرضی کر دے وہ چوری کرے ڈاکیں مارے پیسہ ملک سے باہر لے جائے لندن کے بڑے بڑے محلوں میں وہ رہے اس چوری کے پیسے میں جواب بھی نہ دے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے ٹپر سارا باہر بیٹھ جائے اور وہاں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کرے اور اپنے کیسز بھی ماف کروا لے بچارے جیلوں کے اندر چھوٹے بچارے لوگ بھرے ہوئے ہیں غریب لوگ بھرے ہوئے ہیں جیلوں میں اور میں نے جو چند دن جیلوں میں گزارے غریب لوگ تھے سارے وہاں مجھے کوئی طاقتوار ڈاکو وہ جیل میں نہیں نظر آیا سب غریب لوگ تھے اور وہ لوگ چوری کرے تو جیل میں ایک جو 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 میرا کمرہ صاف کرتا تھا ایک قیدی تو میں اسے پوچھا میں نے کہا تم نے کیا جرم کیا ہے اس کا جو جرم تھا زیادہ سے زیادہ اس کو چھے مینے جیل میں گزارنے چاہیے تھے کیونکہ وہ غریب آدمی ہے وہ چھے سال جیل میں تھا کیونکہ پوچھنے والا کوئی نیام آدمی کو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ مر چکے ہیں جیلوں میں مر چکے اور بعد میں پتا چلا بے قصور ہیں اور قصور ان کی خربت یا کمزوری ہے تو ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف اربوں روپے کا ڈاکہ مارو اور باکہ ڈیل کرو اور ڈیل کر کے اینہ رو لے لو پہلے جنرل مشرف سے لے لو اب اس دور میں لے لو اور بیٹھ کے جناب پھر پاکستان کے فیصلے کرنے شروع کر دو مجرم اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں یہ جو نواز شریف بیٹھا ہوا ہے وہاں سارے ملک کو دعو پہ لگایا ہوا ہے سارے ملک کو پتا ہے کہ آج الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس دلدل سے نکلنے کے لئے اگر ہم اپنے معاشرت کو مزید تمائی سے بچانا ہے صاحب کو پتا ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ایک صاف اور شفاہ و الیکشن ہو ایک مضبوط حکومت آئے جو آئے پانچ سال کے لئے اور اس کے بعد ہماری جو معاشرت ہے وہ پھر اٹھے گی کیونکہ لوگوں کو لوگوں کو اس وقت اعتماد ہوگا کہ ہم آج پیسہ لگائیں گے تو ہمارا پیسہ پانچ سال تک کم از کم ایک حکومت ہے آج نواز شریف الیکشن کروانی رہا ایک وجہ سے ملک کی نہیں وہ اس کو فکر اس کا تو پیسہ ہی باہر پڑا ہے وہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے باہر بھاگ جاتا ہے لیکن اس لیے نہیں فیصلہ کر رہا کہ اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ پٹ جائے گا اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ ہار جائے گا اس لیے نہیں کروارا اپنی ذات کے لیے اس ملک کو یہ دعو پہ لگا رہا ہے اور اس کو پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو آدمی کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے جس کا سارا بچے بھار برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹا دس سنب کے گھر میں رہتا ہے چار محلوں کے اندر جو مریم کے نام پہ ہیں وہ بتا نہیں سکتے پیسہ کدھر سے آیا تو وہ لوگ اب مجھے بتائیں وہ آدمی پاکستان کا فیصلہ کر سکتا ہے کیا اس کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ الیکشن کروائے جائے کیا اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ آرمی چیف کس کو بنا چاہیے یہ وہ نواز شریف تھا جس نے اپنی کتاب میں جنرل آصف نواز کے بھائی نے لکھا ہے کہ بانوے کے اندر جب یہ پرائی منسٹر تھا مری کے گورنر ہاؤس کے اندر اس نے بی ایم ڈبلیو کی رشوت دینی کی کوشش کی جنرل آصف نواز کو جو اس نے مسترد کر دی یہ کیوں اس نے کیا باقی ان لوگوں کو کیوں نہیں ضرورت کہ ہم اپنے آرمی چیف رکھوائے یا ہم ان کو رشوت دینے کی کوشش کریں آرمی چیف کو کیونکہ ہم نے اپنے کوئی چوری نہیں بچانی مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی غیر قانونی چیزیں کی ہوئی ہیں مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے میری کرپشن کیسز کے اوپر اس کو خطرہ ہے ارب اور روپے کی چوری اس نے کی ہوئی ہے تیس سال سے یہ کر رہا ہے ارب اور ڈالر اس کے باہر پڑے ہوئے ہیں اس کو پتہ ہے کہ یہ ڈرہ یہ ہوا ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو شاید پھر میرا اتصاب شروع ہو جائے گا اس لیے وہ آرمی چیف میں یہ نہیں کہتا کہ آرمی چیف جو بھی بنائے گا وہ یہ کرے گا یا نہیں کیونکہ عموماً یہ آرمی چیف بناتا ہے اسی سے لڑائی ہو جاتی ہے پریس کی کیونکہ وہ آرمی چیف تو ایک پروفیشنل آرمی کا سربراہ ہے یہ جو اسے چاہتا ہے پنجاب پولیس کا آئی جی کی طرح بنانا وہ بن نہیں سکتا تو یہ اس نے آرمی چیف سے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کہہ گا کہ پہلے تو عمران خان کو کسی نہ کسی طرح فارغ کرو کسی طرح بھی تاکہ وہ لیکشن نہ لڑے کیونکہ یہ اس نے کبھی بھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیوٹرل امپائر کے ساتھ میچ کیسے کھیلتے ہیں یہ جب خانہ کے اندر بھی میں بار بار کہہ چکا ہوں اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا تو اس نے کہنا ہے پہلے تو اس کو اٹھاؤ کیونکہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے بعد اس نے کہنا ہے میرے سارے کرپشن کیس ختم کرو یہ دوسری اس نے چیز کہنی ہے اور تیسری اس نے پورے اپنے ہر قسم کا الیکشن کمیشنر تو پہلے ہی اس کا ہے تو ان سب کو اپنے جب تاک اسے یہ نہیں پتا چلے گا کہ الیکشن جیت رہی جائے گا اس نے الیکشن نہیں کروانے ہیں اب مشکل کیا ہے کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں میں کل بھی آپ کو کہا میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جب تھے پانچ فیصد تھی پاکستان کا رسک یا خطرہ کہ ہم اپنے کرزے واپس نہیں کر سکتے یہ مارچ اپریل میں پاکستان کی جو رسک تھی وہ پانچ فیصد تھی کہ صرف پانچ فیصد چانس تھی کہ پاکستان کرزے واپس نہیں کر سکتا آج اسی فیصد ہے آج اسی فیصد چانس ہے اور یہ کون فیصلہ کر رہے ہیں باہر کی دنیا فیصلہ کر رہی ہے یہ باہر کے فیننس مارکٹ فیصلہ کر رہی ہیں یہ ہم نہیں کر رہے ہیں باہر جو فیننس کی دنیا بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ یہ کہتی ہے کہ اسی فیصد چانس ہے پاکستان کرزے واپس نہیں کر سکتا یہ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور میں کل بھی بتایا میں آج بھی بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باہر سے سرمایہ کاری نہیں کرے گا پاکستان میں کوئی باہر سے انویسمنٹ نہیں لے کے آئے گا پاکستان میں اور کوئی باہر سے کمرشل بینک پاکستان کو کرزیں نہیں دے گا تو کیسے اب پاکستان کا جو ڈالر گیپ ہے یعنی ہمارے پاس خسار ہے بہت بڑا ہم کیسے یہ پورا کریں گے کیسے اپنی کرزوں کی قسطے دیں گے اور اگر ہم یہ نہیں دے سکتے تو آگے جو آج حالات ہیں نا ان کے دور میں پچاس فیصد پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے ہمارے اور ان کے دور میں مہنگائی دگنی ہو گئی ہے لیکن جو تب اگر آپ پاکستان خدا نہ خواستہ اپنے کرزیں واپس نہ کر سکا تو وہ یہ آپ سوچی نہیں سکتے کہ کدھر جائے گا روپیہ کتنا گرے گا مہنگائی کتنی ہوگی بیروزگاری کیا ہوگی پاکستان کے حالات کیا ہوں گے کیا وہ کوئی کنٹرول بھی کر سکے گا اور یہ سارے کو جو بھی اکانومسٹ ہے پاکستان میں جو ماہرین ہے معاشت کے سب کو پتائیے لیکن وہ آدمی جو لندن بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں کروائے گا الیکشن کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے اس کو پڑھا ہوا ہے اور اس لیے میں آج یہ آپ سب کے سامنے یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک یہ جو ہماری مارچ ہے یہ الیکشن اس لیے چاہ رہی ہے کہ یہ آدمی جس کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اپنی ذات کے لیے اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب میں انشاءاللہ کل کے دن میں آپ کو دن بتاؤں گا کس دن آپ نے پنڈی پہنچنا ہے میں سمجھتا ہوں سارے پاکستانیوں کو اس طرف آنا چاہیے اور میں ایک اور چیز پہ آج بات کرنا چاہتا تھا چھے ہمارے پولیس والے کل شہید ہوئے ہیں دہشتگردی میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے دہشتگردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جب وہ حکومت آئی ہے ہمارے زمانے میں تو وہ حکومت تھی افغانستان میں جو کہ ہمارے خلاف تھی ہندوستان تھی آج وہ حکومت آئی ہے طالبان کی جو کہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے اور ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں کہ ہم جو پہلے افغانستان سے دہشتگردی آتی تھی اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہمیں اصولاً تو ہمیں اب افغانستان سے دہشتگردی آنی نہیں چاہیے لیکن ہوا کیا ہے جب سے یہ آئے ہیں پہلے تو سواد کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک پبلک سڑکوں پر نکلائی ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ پھر وہ پرانے زمانے کی طرح وہاں حالات بگڑ رہے ہیں اور پھر ہم دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ دہشتگردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے اور اس حکومت کو پاس یہ سوچ ہی نہیں ہے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا سوچنا نہ یہ معیشت کو سوچ سکتے ہیں وہ تباہ ہو رہی ہے نہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ملک کی سیکیورٹی کو کیا کرنا ہے نہ ان کی فورن پولیسی کا پتہ کیا کرنا ہے صرف مقصد ہے کہ ہمارے کرپشن کیسز ختم ہو اور کسی طرح تحریکت صاحب کو ختم کیا جائے یہ صرف ان کی پرائیورٹی ہے تو آج یہ لمح فکر ہے ہم سب کے لئے اور خاص طور پر پختونخواہ جتر انہیں لوگوں نے بڑی قربانی دی یہ جو ساری امریکہ کی جنگ میں ہم جب شامل ہوئے سب سے تباہی قبالی علاقے میں آئے تو آج ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو بڑھتی جا رہی ہے چیز اس کے اوپر یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جلدی سے ان کو جانا چاہیے اور الیکشن ہونا چاہیے تاکہ ابھی سے ہم اس کے پر کنٹرول کریں کہ یہ اور ہی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے اور میں صرف ایک اپنے کسانوں کی طرف سے کیونکہ اس وقت جو کسانوں کا حال ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے میں نے کل بھی اس کے پر بات کی تھی کہ جس طرح کے حالات کسانوں کے لئے ہیں مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ ہمارا تو جو انیس فیصد جی ڈی پی ہے وہ کسانوں کی طرف یعنی زراد سے آتا ہے ہمارے ڈھائی کروڑ لوگ زراد کے اندر ان کو روزگار ملا ہوا ہے تو جب ہم ہمارے دور میں چھبیس سو ارب روپیہ چھبیس چھبیس سو ارب روپیہ چھبیس سو ارب روپیہ ہمارے دور میں کیونکہ قیمتیں کسانوں کو اچھی بلی تھی وہ کسانوں کے ہاتھوں میں آیا تھا جس کی وجہ سے ریکارڈ ٹریکٹر بکے ریکارڈ موٹر سائیکل بکے جس کی وجہ سے ایک پوری ملک ایکانومی اٹھی چار فصلے ریکارڈ ہوئی وہ کیوں ہوئی میں ذرا صرف آپ کو بتا دوں کہ کیوں یہ کسانوں کے اتنے اچھے حالات تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جو پورا اپنا پلان بنایا کہ ہم نے کسانوں کی مدد کیسے کرنی ہیں ہم نے پہلے تو فصلوں کی قیمت دلوائی ان کو گنے کی پوری قیمت دلوائی پہلے تو گنے کی جو قیمت سپورٹ پرائز تھا ابھی اس سے بھی کم پیسے ملتے تھے کٹوتی ہوتی تھی ہم نے پوری قیمت دلوائی کبھی کسانوں کو گنے کی اتنی قیمت نہیں ملی جتنی ہمارے دور پہ باقی فصلوں کی گندم کی ساروں کی ہم نے ان کو قیمت دلوائی دوسرا ہم نے جو بجلی ہم نے دی وہ ساڑھے آٹھ رپے یونٹ ٹیو ویل کے اوپر دی ساڑھے آٹھ رپے یونٹ آج وہ بجلی ہے بائیس سے چوبیس رپے یونٹ تو کسانوں کو میں ذرا بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیسے ان کی مدد کی جس کی وجہ سے ریکارڈ پیداوار ہمارے ٹائم پہ ہوئی ہمارے زمانے میں ہم نے جو ڈی اے پی کا جو خاد ہے اس کو ہم نے پندرہ سو رپے پہ رکھا ہم نے سبسیڈائز کیا ہم نے جو چون جو کسان استعمال کرتا ہے مشینے چون کے اوپر سبسیڈی دی ہم نے اور ہم نے اور ہم نے پھر جو کسانوں جو گنے والے کسان تھے ہم نے ٹائم پہ ہم نے دس نویمبر کے اوپر ان کی کرشنگ سیزن شروع کروایا ہم نے ملوں کے اوپر فائن کیا کہ اگر آپ نے دس نویمبر نہ کیا ہم فائن کریں گے اور ہم نے قیمت دلوائی تو آج کیا ہو رہا ہے آپ تماشا دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے کوئی سبسیڈی نہیں ہے آپ کھادوں کے اوپر کوئی بیج کے اوپر پیسٹر سائیڈز پہ اب کوئی سبسیڈی ختم کر دیا کسانوں کے لئے تو ان کے خرچے اور بڑھ گئے ہیں بجلی میں نے بتایا کہ بائیس سے چوبیس روپے یونٹ پہ پہ پہنچ گئی ہے کسانوں کو جو ہم نے کرزے دینے شروع کیے تھے یا سود کے بغیر غریب کسانوں کو یا سستے وہ سارا ان کے اوپر پوری کوئی سبسیڈی نہیں ہے کرزوں پہ اور جو اٹھارہ سو عرب روپے کا شباز شریف نے پیکج دیا ہے ذرا کسانوں سے پوچھیں کہ وہ سوائے اشتہاروں کے اندر کیونکہ شباز شریف کی جو ڈیویلپنٹ ہے وہ صرف اشتہاروں میں ہوتی ہے ان سے پوچھیں کہ یہ اٹھارہ سو عرب روپے کدھر گیا ہے پوچھیں کسانوں سے اور میں آج اپنی پنجاب کی حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے بڑی ڈسٹربنگ ایک چیز پڑھی ہے کہ اب یہ جو شگر ملز ہے انہوں نے کہا کہ وہ جینوری میں جا کے شگر کرشنگ کریں گی یعنی جینوری میں اگر شگر ملز جا کے کرشنگ کریں گی اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ایکسپورٹ نہ کرنے دی تو ہم جینوری میں کرشنگ کریں گے یہ کسانوں کا معاشی قتل ہونے جا رہا ہے پہلے تو وہ گنے کا اس کا جو وزن ہے وہ کم ہو جائے گا اس کو قیمت کم ملے گی دوسرا جو سب سے خوفناک چیز ہے کہ اگر وہ کٹے گا نہیں اپنی فصل گنے کی تو اس نے تو گندم کے لیے کھیت تیار کرنے ہیں تو وہ تو دیر ہو جائے گی اس کے گندم بیجنے کے لیے تو اس سے تو آگے ہمیں اور مزید نقصان ہونے جا رہا ہے آگے ہماری گندم کا تقریباً بیس لاکھ ٹن کم ہے تو یہ تو اور مزید نقصان ہوگا تو میں کہوں گا پنجاب کی گورنمنٹ کو اور باقی فیڈل گورنمنٹ کو بھی کہ فوری طور پر سپورٹ پرائس اناؤنس کریں گنے کا اور فوری طور پر کرشنگ شروع کریں ہماری کرشنگ شروع ہو گئی تھی جب ہماری گورنمنٹ تھی دس تک آخر میں میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں پھر میں اپنا پرسوں انشاءاللہ میں یہ کل اناؤنس کروں گا میں اپنی لانگ مارچ کس دن پہنچے گی اسلامباد میں وہ کل دن اناؤنس کروں گا میں نے اپنے ڈاکٹر سے بھی کل میری ملاقات ہے وہ بھی میری ٹانگ دیکھ لیں گے اس کے مطابق میں انشاءاللہ کوئی اگلے ہفتے کا دن دوں گا آپ کو میں پھر ساروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ہماری جو حقیقی ذاتی کی جو جہاد ہے میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر شرکت کریں میں صرف ایک چیزیں ختم کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کے آج حالات میں نے مارشل لوگ مشرف کے مارشل لوگ میں نہیں دیکھے خاص طور پر جو صحافیوں کے اوپر پریشر ہے جو میرے اوپر ایف آئی آر ہمارے لوگوں پر یہ کبھی ایسے نہیں تھا یہ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطراب ہو گیا ہے پہلے اس کو تھا عرشد شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو ماریں گے اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا رہے ہیں میں جو بھی آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہینڈلرز ہیں ان کے میں آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم ہے انسان ہے بیڑ بکریہ نہیں ہے کہ ہمیں ڈران دھمکا کہ آپ جدر مرجی چاہے موڑ دیں یہ قوم پیچھے نہیں ہٹے گی آپ فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ تبدیلی پورا منائے گی یا پھر وہ جو تباہی والی تبدیلی ہوتی ہے جو سب کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے یہ وہ آئے گی لیکن تبدیلی کو آپ کوئی نہیں روک سکتا پاکستان زندہ بات